کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے ٹیمپریچر میں گراورت درج کی گئی لوگوں کو سخت گرمی سے راحت ملی ہے جمہو زون کے زیادہ تر حصے میں بارش ہو رہی ہے کشمیر زون کے کچھ حصے میں بارش ہو رہی ہے ایک سے ساتھ اگست تک بارش ہونے کی امید ہے وادیہ کشمیر کے کئی حصوں میں یہ بارش ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو سخت گرمی سے تھوڑی راحت ملی ہے بارش کی وجہ سے بڑھتے ٹیمپریچر میں بھی گراوٹ آئی ہے جمہوں کے زیادہ تر حصے جبکہ کشمیر کے کچھ حصوں میں بارش نے لوگوں کو راحت پہنچائی ہے محقم موسمیات کے مطابق ایک سے ساتھ اگز تک بادل چھائے رہنے کے ساتھ بارش ہونے کی امید جتائی جاری ہے تو لوگوں کو سخت گرمی سے راحت ملی ہے اس بارش کی وجہ سے جمہوں کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش ہونے سے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے پچھلے کافی دنوں سے سخت گرمی سے دو چار لوگوں کو ہونا پڑ رہا تھا لیکن اب جب بارش ہوئی ہے تو موسم میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اور کافی کشنما موسم جمہوں کشمیر کی بادیوں میں اس وقت بھی خائی دے رہا ہے ایک سے ساتھ اگز تک بارش ہونے کی امید جتائی جاری ہے موسم میں محکمات کی طرف سے یہ کہا جارہا ہے ٹیمپریچر میں بھی گرابت درج کی جاری ہے لوگوں کو کافی راحت ملی ہے اس سے بارش کے چلتے کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے گرمی کی شدت کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا تھا کشمیر زون کے کچھ حصے بارش وہاں پر ہو رہی ہے اور ایک سے ساتھ اگز تک یہ بارش ہوگی بعد یہ کشمیر کے کئی حصوں میں یہ بارش ہو رہی ہے اور لوگوں نے کافی راحت کی سانس لی ہے اس بارش کی وجہ سے کیونکہ پچھلے دنوں کافی گرمی ہم دیکھ رہے تھے جمہوں کشمیر میں پڑ رہی تھی اور لوگوں کی دکتیں بھی اس گرمی کی وجہ سے بڑ رہی تھیں لیکن ایسے میں کہیں نہ کہیں بارش جب زیادہ ہوتی ہے تو وارٹر لاؤگنگ کی سمسیاں بھی اکھڑی ہو جاتی ہے تو انتظامیہ کو بھی اہم قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس بارش کی وجہ سے کہیں کسی طرح کی کوئی پرشانی نہ ہو دکتیں نہ ہو اور ہاتھ سے نہ ہو یہ سب سے اہم یہاں پر ہو جاتا ہے بھلے ہی لوگوں کو راحت مل گئی ہو بارش کے چلتے لیکن کوئی دکت پیشنا ہے اس کا بھی خاص خیال رکھا جانا چاہیے